اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ترکیوں خیر ریسے ہوں گے آج آپ لوگ کے لئے کھٹی مٹھی کی ریسپی لے کے آئیں ہوں آم کی یہ کھٹی مٹھی ریسپی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور درمیوں میں یہ بہت ہی پسند کری آتی ہے آپ لوگ کو یہ ضرور پسند آئے گی بچوں اور بڑوں کو سب ہی کو بہت پسند آتے ہیں یہ آم کی کھٹی مٹھی لونجی یا چھٹنی کہہ سکتے ہیں آپ اسے اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ہاف کے جی آم لے لیے ہی یہ کچھے آم ہیں اور اسے میں نے اس طریقے سے چھٹے چھٹے چھ totalement چاہیے ہ nível ہے آپ چاہے ہیں جس آکار میں cut کا wider wanted wanted histories somebody said cut لیا ہے اور گھٹلیا تقدموں بھی اس طریقے سے اچھے س conocer ہے اور یہ کچھے ہی آم لینا ہے اور کچھے ہی آم لیے جاتے ہیں اس طرقے سے یہ زی53 fil 1 نے اس طریقے سے بھی کارٹ لیا ہے اور یہ میں نے کچھ ispáis제가و مصالے لیے ہیں یہ میں نے کلونجی لیے ماں سپون جیر ہے transition 3-4 سکوکیو لال میشنی ہے اور ایک لیسن کی آڑی لی ہے اب اسے ڈرائی روشٹ کر دینا ہے اسے ڈرائی روشٹ کر لیں گے جب تک اس میں اچھی سی بینی بینی سی خوزبون آجائے جب تک ہم اسے ڈرائی روشٹ کرنا ہے بہت اچھی سیڈرائی روشٹ کرنا ہے جب تک جب درائی روشٹ ہو رہا ہے تو اس کا فلیور اس میں بہت ہی اچھا آئے گا اور اس لیسن کے جب کو ہم کھول لیں گے اور کھول کے اسے ڈرائی روشٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کا چھکل بھی اتار سکتے ہیں میں اسی طریقے سے ڈالنے میں اس میں اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اچھے سے روشٹ کر لیا ہے اسے گولڈن براؤن ہو گیا ہے اور اس میں بہت ہی اچھی سی خوزبون آنے لگی پورے کچن میں فیل گئی ہے اب اسے کیا کرنا ہے ایک پلیٹ میں ٹرانسپر کر لیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور براؤن سی ہو گیا ہے گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب اسے پلیٹ میں ٹرانسپر کر لیتے ہیں اور تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر ہم اسے برینڈر میں پیس لیں گے اسے بہت مہین پورڈر نہیں بنانا ہے تھوڑا سا دردرہ دردرہ سا پورڈر بنانا ہے اب میں نے ایک بھگونو لے لیا ہے جو آم کٹ گیٹے پیسے سے اسے ڈارلیں گے ٹرانسپر کر لیں گے یہ میں نے آم کو اس میں ٹرانسپر کر لیا ہے اب میں نے یہ ہاف کےجی گھل لیا ہے میں نے جتنے آم لیا تھے اتہا ہی گھل لیا ہے اور اسے اچھے سے تھوڑا سا توڑ لیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے اب اسے مکس کر لیں گے اب اسے اچھا سا تھوڑا سا میکس کر لیں گے اسے بہت زیادہ مہین گول کرنے کی جب راتی ہے کیونکہ وہ اس میں خود گھل جائے گا گھل کے میکس ہو جائے گا اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا کیونکہ یہ ڈائریکٹر جو ہے پانی ابھی نہیں چھوڑے گا جب تک یہ پھر گول جل جائے گا اور آم بھی جل جائیں گے اس لیے ہم اس میں تھوڑا سا پانی پانی ڈالنا ہے بہت سا سا پانی ڈالنا ہے چھوڑا سا گلاسے اس سے بھی حاف گلاس میں کر رہا ہے میں نے توڑا سا پانی ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد میں میں آپ بھ جرسا شماٹ سے میکس کر لیں گے چلا لیں گے سے اور اب اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے کیونکہ ہمارے مسالہ میں نمک نہیں تھا اور جہاں نے کرینڈر کیا ہوا مسالہ گرائنڈ کیا ہے اسے بھی اس ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے دردرا سا پیسا ہوا ہے اب اسے اس میں ملا دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس میں مکس کر لیا ہے ہمیں اس میں کوئی اوائل نہیں ڈالنا ہے کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے پر اس کا فلیورو ٹیسٹ بہت اچھا ہم نے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ڈالائے ہیں اس میں اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے کو نمک کو اچھے سے اوپر نیچے کر کے اچھے سی مکس کر لینا ہے اب گیس کی فلیم آن کر دیں گے اور اس میں ہم یہ تھوڑا سا فوٹ کلر ڈالیں گے یہ آپ چاہیں تو ڈالیں بڑھنا اس کی بھی کر سکتے ہیں اسے کلر اس کا بہت ہی اچھا آتا ہے اس طریقے سے ڈال کے اچھے سی مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں میں نے پانچ منٹ دس منٹ ہو گئے اسے پکتے ہوئے سلو فلیم میں ہی اسے پکایا ہے بہت ہائی فلیم میں نہیں پکایا لو ٹو میڈیم فلیم ہے اور اسے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے یہ دس سے پندرہ منٹ پہ ہی تیار ہو جاتی ہے کیونکہ ہم بہت جلدی گل جاتا ہے اور اس کی چاسنی بہت جلدی پک جاتی ہے یہ دیکھیں میں نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تھا پر اس میں دیکھیں کتنا اچھا اس کا سیرہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اچھا سے گل گیا ہے بس دو منٹ اسے اور پکاؤں گی یہ دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں میں آپ کاٹ کے دکھا رہی ہوں کتنا آرام سے یہ کٹ رہی ہے بہت یہ گل گئے اور یہ ہماری لونج تیار ہو گئی ہے یہ ہماری آم کی کھٹی مٹھی آم کی لونج یا چٹنی تیار ہو گئی ہے چلیے بھی سر کرتے اس کا ٹیکچر دیکھیں کتے اچھی سی رسیلی ایک دم بہت یہ جوسی بنی ہے اور کھانے میں ڈیڈیو بہت ہی لاجواب ہوتا ہے اور گرمیوں میں سے بہت پسند کیا جاتا ہے آپ بھی ہمیں جہایئے اور بنایا اسے ٹرائے کیجئے اور ہمیں فیڈ ویک جب دیجئے اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں ہی اچھی لگ رہی کھانے میں تو بہت ہی لاجواب آپ بھی اسے بنائیے ٹرائے کیجئے اور ہمیں فیڈ ویک جب دیجئے گا Buyie کھٹی مٹھی چٹی کیسی بنی ہے اور کیسی لگیا آپ کو اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریے اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو کس طریقے کی ویڈیو پسند ہے اور پیسی ریسپی پسند ہے تو میں آپ کے لئے پیسی ریسپی ضرور لکھا ہوں گی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا باتے ہوئے گا اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ڈانکیو اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا